نمسکار سواگا جہاں سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کبھیندر شروعات ایڈلائن سے اوپر آج پال کے پاس رہے گا نیوک کی کادکار دلی سرکار کو ہائی کورٹ سے جھرکا ہائی کورٹ نے کیندر اور سکین کورٹ نے تیجیوال سرکار سے منگا چاہوار بدلے گا بھوکتہ سنکسہ قانون آن لائن خریداری میں کھٹا تھری سے بچانے کی پہلت ممتری کا گرہکوں کو اتھکار دینے پر دلی گرجہ راندولن سپ نہونے سے مساپنوں کو رہاک رائکتان سرکار جوزی پانچ پیبزی ریجربیشن رہیٹ پر سہن آر تورستہ میں دیجی کے سنکیت ویتورش دوہتار چودہ پندر میں ساتھ دشملہ سین سینزی رہی تک آخر آخر توراہی میں ساتھ دشملہ پانچ پیزی جیری سنسکس نے لگائی تیم سو اکیس اینکون کی چھلانی اور گرمی اور لوسیب تک اکتہ رکھوں سے زیادہ موٹیں کئے علاقوں میں ہتنکتہ پان میں آئی کمی تیر سے قریب پسچا مانچوں اور آئیے دیکھتے ہیں ہماری آج کی پہلی خبر راجستان میں گرجروں کو پانچ پیزی ریجربیشن کے وعدے کے بعد آندولنگ ختم ہو گیا ہے اس میں ریل مسافروں کے ساتھ راج مارگوں سے گزرنے والے ہزاروں لوگوں کو رات ملی ہے کیونکہ آخر کار آٹھ دن کے بعد کل رات دونوں پکشوں کے بیچ چیپر ونس پر سہمت بڑیں راجستان سرکار راجی میں گرجروں کو شکشہ سنستان اور سرکاری نوکریوں میں پانچ فیزیدی آرکشن دینے کو تیار ہو گئی ہے گروہ رات راجستان سرکار اور گرجروں کے بیچ پانچ میں دور کی باتچیت کے بعد اس پر سہمتی بنی راجی سرکار گرجروں کو آرکشن دینے کے لیے ویدھے اک لائے گی جسے آگامی ویدھان سبح ستر میں پیش کیا جائے گا ویدھے اک پارت ہونے کے بعد اسے نووی انسوچی میں شامل کرانے کے لیے کندر سرکار کو بھیجا جائے گا ویدھے اک کے مسعودے اور سمجھوتے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک سمیتی کے گٹھن کا فیصلہ کیا گیا ہے گرجروں کو وشیش پچھڑا ورگ کے تحت آرکشن کے دائرے میں لانے سمیت آٹھ بندوں پر سہمتی بنی ہے بیک ورڈ پتی وشیش پچھڑا ورگ کے لیے ہم پچھلے آٹھ نو سال سے سنگرز کر رہے تھے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں ہمیں امید ہوئی ہے پور وشواستہ ہو چلا ہے کہ اب انہیں نیائے مل جائے گا جانکاروں کا کہنا ہے کہ نووی انسوچی میں ڈالنے اور آرکشن کا دائرہ آف پچاس فیصدی کو پار کرنے کی راہ آسان نہیں ہے کوئی بدہک لاکے اس کو دیا جا سکتا سیڈول نائن میں ڈالتی ہے اگر گورنمنٹ تو کورٹ میں چیلنج تو یہ کیا جائے گا جیسا کی پیچھے مہاراتھاؤں کو مہاراشترا میں دیا گیا تھا that was also crossing 50% تو اس کو چیلنج کیا گیا وہ رد ہو گیا لیکن سیم ٹائم آپ تمیلناڈو دیکھیں آپ کرناٹ کا دیکھیں آپ آندھرہ دیکھیں 50% سے اوپر even 67% تک ریجرویشنز ہیں اس بیچ آش دن چلا آندھولن ختم ہونے کے بعد ڈلی ممبئی ریل مارگ اور جائپور آگرہ راشتری مراج مارگ پر یات آیات بحال ہو گیا آندھولن کے چلتے ہفتے بھر میں 208 سے زیادہ ٹرینیں رد ہوئی تھی جبکہ 109 ٹرینوں کے روٹ میں بدلاف کیا گیا تھا راجستان ہائی کورٹ نے بھی آندھولن سے نپٹنے میں ناکام رہنے پر راجست سرکار کو پھٹکار لگائی تھی اس سے پہرے 2008 میں بھی راجستان سرکار نے گرجرو سمیت کچھ انجاتیوں کو پانچ فیصیدی آرکشن دینے والا ویدھے ایک ویدھان صبح میں پارت کیا تھا لیکن 50 فیصیدی آرکشن سیما کی قانونی ارچن کے چلتے یہ لاغون نہیں ہو پایا بیورر رپورٹ راجستان سرکار نے بھروسہ تو دے دیا ہے لیکن کوڈ کی ایک سیما ریکہ ہے 50 فیصیدی یعنی سمیدھان کی اس کے پار یہ پہنچے گا کیا اس کی صورت میں کس طریقے کے سینشہ ہیں آشنکہ ہیں اور کس طریقے کا سفر ہو سکتا ہے سرباچیت کرنگ ہمارے ساتھ ہیں وقی سپریم کورٹ سے رکٹر سورہ سنجی سورہ سنجی بہت اصلاقات ہے آپ کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شاہن ہونے کے لئے سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ راجستان میں جس طریقے سے سرکار نے بھروسہ دیا ہے اور گرجرو سماپت ہو گیا کا اچھی خور ہے لیکن کانونی پیچی دیگیاں ہم ان کو سمجھنا چاہوں گا آپ کے ذریعے کہ جو پچاس فیزی کا ایک بریکٹ ہے اس کے پار راج سرکار جائے گی ایک ویدھیت لائے گی انسوچی نوم اسے رکھا جائے گا اور سنجی کو بھیجا جائے گا کیا واقعی یہ ویلیڈ ہوگا جی دیکھئے ایسا ہے کہ بالا جی کا کیج جو 1963 میں سپریم کورٹ میں پہلے آیا تھا اس میں پہلے بار سپریم کورٹ نے کہا تھا پچاس پرسنٹ سے زیادہ کا راجرویشن نہیں ہونا چاہیے لیکن منڈل کمیشن میں بھی اور بعد میں دوسرے کیسز میں بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ عام طور پر پچاس پرسنٹ ہے لیکن اگر سپیشل سرکمسٹانسز ہے جس میں آپ کونٹی فائیبل ڈیٹا دکھا کے اس طرح کے تطھے دکھا کے آنکھیں دکھا کے جس سے صدھوں کی اسے ایریا میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ بھی راجرویشن کر سکتے ہیں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ کونٹی فائیبل ڈیٹا دکھا کے کر سکتے ہیں راجرویشن کے کیس میں OBC کمیشن نے ایک ریپورٹ پیش کی تھی کہ ہاں جس طرح سے حالت ہے راجرویشن میں گزروں کی اس میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ کا اگر آنکھرہ پار کر کے بھی ان کو راجرویشن دیا جائے تو وہ نیائیوچیت ہوگا اس بات کو جو ہے اب راج سرکار نے مان لیا ہے دراصل اس میں ہم نے پانچ سال پہلے خود راجستان کے رسل میں گورنر تھے شریعہ اسکے سنگھ ان کو سلا دی تھی وہ اس پر سائن نہیں کر رہے تھے ریجرویشن میں اور تب انہوں نے سرمیدھانک سلا ہم سے مانگی تھی اور ہم نے سارے کانونی پکشوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کونٹی فائیبل ڈیٹا ہے تو آپ اس کو پچاس کی سیوہ کو آگے پار کر سکتے ہیں تو کانونی آڈچن آئیں گی لیکن اگر سرکار یہ دکھا پائی کہ کونٹی فائیبل ڈیٹا ہے کی بیک ورڈنس ہے اتنی تو پچاس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں اگر سرکار نہیں دکھا پائی کہ اس طرح کے ہمارے پاس آنکڑے ہیں سپیشل بیک ورڈنس کے تو پھر یہ کوٹ کے سامنے نہیں چلتا ہے گا کیونکہ سرسنگ جی کئی راج ہیں جیسا کہ اگزامپل کے طور پر مہاراست کی بات کریں یا پھر ساؤت کے میں کئی راجوں کی بات کریں کل نار سے لے وہاں پر کہیں پر پچاس فیزلی کی سیما ریکھا پار ہوتے ہی عدالت میں جب معاملہ پہنچتا ہے اسے رد کر دیا آتا ہے اور کچھ راجیوں میں یہ ساٹھ پینسٹھ فیزلی تک ہے یعنی کہ وہ اسی ڈاٹا کو آدھار بنا کر میں کہوں کہ آپ آگے بر سکتے ہیں پچاس فیزلی کو اس پار لیکن کیا سبھی راجیوں کے پاس یا راجستان یا سے راجیوں کے پاس اپنے سرکاری آکڑے ہیں جن پر کور بھروسہ کرے گا ایسا ہے OBC کمیشن جو انہوں نے پچھلے بار جب ہائی کورڈ نے سٹے ڈال کر دیا تھا تب بنائی تھی اس میں گیلوڑ جی مکہ منتری تھے اور اس نے ایک سال کام کرنے کے بعد آنکڑے دیئے اس میں چار جاتیوں کو گڑریہ گرجرز اور ان سب کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وستت ہے بہت ہی بیک ورڈ ہے اور اس کے لیے پانچ پرسنٹ سپیشلی بیک ورڈ کلاس میں ان کو اگر رکھا جائے تو وہ اچیت ہوگا لیکن یہ ساتھ ہی ایک چیز اور ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دس پرسنٹ جو تتھاکتیت اچھورک ہے لیکن آرثیق روپ سے بیک ورڈ ہے ان کو بھی جوڑ دیا ہے تو وہاں سپریم کورڈ نے جیسے کی کارڑ ریجرویشن کا نہیں ہو سکتی کاسٹ کین بی ون او دا فیکٹرز لیکن اگر دوسرے فیکٹرز نہیں ہیں تو مہتر کاسٹ کے آدھار پر آپ ریجرویشن نہیں کر سکتے اس کیس میں کیا ہے کہ گرجلز کی حالت اگر دیکھیں راجستان میں تو واقعی بہت بری ہے ڈلی میں دیکھے تو وہ بات نہیں ہے کئی اور راجوں میں دیکھے تو وہ بات نہیں ہے تو اس لیے وہاں جاتی کے روپ سے بھی اور آرتی اور ساماجی اور سیکشنگ روپ سے بھی دیکھا جائے تو وہاں واقعی بیکورڈنس راجستان میں گوجلوں کی بہت ہی بیکورڈ ہے میں خود ریجرویشن کے پکش میں نہیں ہوں لیکن جب راجستان میں جا کے ہم نے وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھی خود اپنی آنکھوں سے تب ہم نے یہ سلا دی کی ان کے لیے ریجرویشن ہونا چاہیے سلا سنگی لیکن یہ جو وکلپ ہے یہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا آج سرکاروں کے پاس تو پھر اتنی دیری کیوں گئی دیکھیں ایسا ہے یہ پچاس پرسنٹ سے نیچے میں ہی مانگ رہے تھے اور نیچے میں مانگنے پر دکت ہو رہی تھی آپ جب سرکار نے کہا کہ پچاس سے اوپر کر سکتے ہیں کوئی سمجھا نہیں یہ کوڑ کی دکت نہیں ہے تو تب جو ہے سرکار نے کہا ٹھیک ہے اس میں تو پھر ہمیں کوئی سمجھا ہے ہی نہیں جو کہ ورنہ پہلے جو گوڑجرز کے نیتہ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انچاس پرسنٹ تک تو پہلے ہی سہی ریجرویشن ہے باقی کی بھی آپ جو ہے اس طرح سے دی دیئے کہ پچاس کروس نہ کریں پھر اپنے سلا دی کہ نہیں یہ پچاس کو آپ جرور سے اپنی ارچن نامہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے یہ دکھانے کے لئے کی بیک ورنس ہے تو پچاس اوپر بھی آپ چلے جائیں گے تو کانونی روح سے آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی سرکار نے آپ آشوش ہوتے جائے سرکار کے پاس جو پچھنے پن کے آقلے ہیں راج سرکار کے اس کا ادھار پر پچاس فیزک اوپر اس کو لے جائے جائے گا اور شاید یہی ڈر رہا ہوگا پہلے گرجر نیتاؤں کو سیلے وہ اس پچاس کے نیچے لے بریکٹ میں خود کو رکھنا چاہتے ہیں فرحال بہت شکریہ اس پوری باتشید کے لئے وقت دینے کے لئے آپ کا یہ تھی ہماری پہلے کہ بڑھ چھوڑا سا بیٹ اور بیٹ کس پار دندھر کے دوسری بڑی خط دلی ہائی کورٹ سے کیجریبال سرکار کو جھٹکا اوپراج جپال کو انتیم فیصلے کا ادھکار سپریم کورٹ نے مانگا دلی سرکار سے جواب دیکھئے پہلی خبر دلی سرکار کو جھٹکا آج رات آٹھ بجے دلی ہائی کورٹ نے راج سرکار کو جھٹکا دیتے ہوئے نیوکتی اور تبادلہ سمبنگد فائل ہیں اوپراج جپال کو بھیجنے کا نردیش دیا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے انٹی کرپشن بیورو تیرکار شیط سے جلے ماملے میں دلی سرکار کو نوٹس جاری کر تین سپاہ میں جواب دے نکلے کہا وہی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے اس کی پڑی کو بھی آدھارین اور غیر ضروری کرا دیا اس میں ہائی کورٹ نے کیندر کی ادھسوشنا کو سندگ بتایا تھا دلی ہائی کورٹ نے شکروبار کو دلی سرکار کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ نیوکتی اور تبادلوں سے سمبندھت سبھی فائلیں اوپراج جپال کو بھیجی جائیں دلی سرکار کی یاچکہ میں کہا گیا تھا کہ کیندر سرکار کی طرف سے 23 جولائی 2014 اور 21 مئی 2015 کو جاری ادھیسوشنا غیر سمدھتانک ہے کیونکہ اس سے دلی کی نیرواجت سرکار کے حق ختم کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کیندر کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے سے سندہ حاسپد شبد کو نکال دیا کیندر سرکار نے ہائی کورٹ کے اس آدیش کو چنواتی دی ہے جس میں اس نے کیندریا ادھکاریوں پر کاروائی سے روکنے کی گرہ منترالے کی ادھیسوشنا کو سندہ حاسپد بتایا تھا ہائی کورٹ جاجمنٹ میں کچھ unwarranted observations تھے جو کیندر سرکار 21 مئی کا notification تھا اس کو لے کے اور کیندر سرکار نے اپنی ڈلیل ایشو کیا اور جو پیرا 66 نے جو observations جو 21 مئی وائلے notification کو لے کے ہائی کوٹ نے دیئے تھے ان observations کو ہائی سپریم کوٹ نے سٹے کر دیا کوٹ نے کہا کہ بھرشت چار نیرودھک بیورو کے ادھکار کشیتر کو لے کر ڈلیلی اوچی نیالے کے آدیش کا پیرا 66 اپرا سنگی ہے اور اوچی نیالے اس پر الگ سے نرنے لے سکتا ہے ہانا کی شیٹ عدالت نے یہ سپشٹ کر دیا کہ ڈلی اوچی نیالے سرکار کی نئی آجکہ پر سنوائی 25 مئی کے سنگل بینج کے آدیش سے پربابیت ہوئے بھی نہ سپریم کورٹ نے فنال کسی طرح کا سٹے نہیں دیا ہے اور نہ ہی نوٹیفکیشن کو خارج کیا ہے یعنی ACB پہلے کی طرح کام کر سکتی ہے لیکن شکربار کو ہی آئے ہائی کورٹ کے نیرنے سے ڈلی سرکار بیک پر آگئی ہے پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان میں رہنے والے ہندوؤں کے لئے بھارت آنا اور یہاں بسنا آسان ہو جائے گا کن سرکار اب انہیں دیرکالک ویزا اور پھر ناگرکتہ دیتی راجنات سنگھ نے شکربار کو گرہ منترالے کے سال بھر کے کام کاج کا لیکھا جوکہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش کے الپسنکھ گو کو ناگرکتہ دینے کی شروعات ہو گئی ہے پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان جو مائنورٹی ہیں ریلیجیس پرشی کروشن کا جو سکار ہوئے ہیں بھارت آنا چاہتے ہیں ان کو لانگ ترم مائنورٹی کے کئی لوگوں کو ہم لوگوں نے شیٹیجن سے دی ہے اور آگے بھی شیٹیجن سے دیں گے ایسے لوگوں کو پہلے ایک سال کا ویزا دیا جاتا تھا جسے پچھلے سال دسمبر میں پانچ سال کر دیا گیا تھا ویزا عفدی اور بڑھانے کے ساتھ انہیں ناغرکتہ دینے کی کارباہی بھی شروع ہو سکتی ہے ڈلی پنجاب حریانہ اتر جمہو کشمیر پشم منگال اور اسم میں پڑوسی دیشوں کے الپ سنگھک شرنار بن کر بسی ہوئے ہیں ناغرکتہ نہیں ہونے سے ناغرک سوویدھائیں حاصل کرنے میں مشکل ہوتی ہے آنلائن خریداری کے دور میں ویت منتری نے اپو بھوکتہ سنخلان انتریم 1986 میں بدلاؤ کی حمایت کی ہے انہوں نے انٹرنیٹ موبائل کا ذریعہ خریداری کرنے والے اپو بھوکتہ وں کے حیطوں کی رکشہ کے لیے کنزیمر فورم کو مضبوط بنانے پر ہی ضرور دیا دیش میں ای اپو بھوکتہ قانون میں بدلاؤ کو ضروری بتایا ہے ویت منتری نے شکربار کو ڈلی میں اپو بھوکتہ فورم کی راشفیہ کانفرنس میں اپو بھوکتہ ہیتوں سے جڑے ماملوں میں اپیل اور سمیقشہ کے طریقوں میں بدلاؤ کی حمایت کی گھور طلب ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں دیش میں e-commerce کے زریعے خریداری کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھی ہے مانا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ آنکھ اور بھی بڑھے گا ایسے میں اپو بھوکتہ وں کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے نئے قانون بنانا وقتی ضرورت دیوان کر رہا ہے ڈیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی ویو 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 بھومی اگرہ بل پر بنی سنسط کی سمیت سمیت کی آج پہلی بیٹھا خوئی سمیت کے ڈرکش بی جی پی سانسر ایسے ساہل ہوا لیا ہیں سمیت کو مونسون ست کے پہل اپنی ریپورٹ پیش کرنی ہے بھومی قانون میں سنشو دھن کا کون سمیت کئی پخش دل ویو سرکار کہ چکی ہے کہ وہ بلک واپس نہیں لے گی لیکن کسانوں اور غریبوں کے حط میں سنشو دھن کے لیے تیار ہے آئی آئی ٹی مدراز کے اشارت سنگٹھن پر بین لگا جانے کی گھتنا پر زباد سرکار کی نیتیوں پر سی اشارت شاتوں کو بھرگ لانے کی بات کہ گئی تھی مہنطر نے پندرہ مائی کو آئی ٹی ڈیریکٹر کو شکار بھیج کر جانکاری مانگی اور اس کے بعد آئی ٹی نے امریکر پہ دیا سرکل کو بین کر دیا سنستان اپنے پیسلے کو سہی چھر آرہا ہے وہیں پر اپو سٹوڈینت سرکل کے سرسیوں کا آروف ہے کہ انہیں اپنا پاک سٹوڈینت کا موقع نہیں دیا گیا موسیقی student groups as such. That will be same as the honor code which any student can follow. Now this attempt to bring out honor code is just a farce. 2014-2015 when in the same way is the best option which has been a better option and the best option is now to be a requirement which has been 0.2% to be given the case. Tamiynari's J Jay Jalilta in the Nilek AIADM in the BATAC is the official of this. This is AIADM of the BATAC and this is the of these تیسے کی چلتے سے یہاں پر ستائیس جون کو اپچنا ہونا ہے چناؤ جیتنے میں جلتہ کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ یہ پرمک پخشی دل دیمکی اور پی امکے نے اپچناو نہ لڑنے کا خیصلہ کیا ہے سامل ونیلا کانگریس اور وی سی کے پارٹی نے بھی اپچناو کا بہشکار کیا ہے آئیسے دیکھ سمپر کی معاولے میں بری ہونے کے بعد پیس مائی کو جلتہ راجی کی پانچی بار مکونتی بنی ہے جمہ کشمیر میں بارپیرتوں کو اب آسانی سے کرج ملے گا ریزربائن کے گورنر افرام راجن نے آج اس کا اعلان کیا راجن دو دن کے دورے پر ہیں اور آج انہوں نے دیکھ سم کشمیر کے پلوہ معزلے میں بارپیرتوں سے ملاقات کی انہوں نے اسے کرج معافی کی مانگ کی انہوں نے گیا پاریوں اور کسانوں سے بھی بات کر ان کی سونسیاں سنی ہیں دیش میں گرمی اور لو کے چلتے مانے والوں کی سنچہ بڑھ کر اٹھارے سوکو پار کر گئی ہے اس بیچہ آنٹردیش اور تلنگانہ کی کشراکوں میں آپ پارا دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے ادھر کچھ راجن بھی تاپان میں گراوردز کی گئی ہے حالانکہ اتربھارت کے پیشت اب بھی گرمی اور لو کی چپے ہیں سورج کی تپش سے جھلستے دیش کے کئی علاقوں میں شکروبار کا دن تھوڑی رہت لے کر آیا کئی علاقوں میں بادل چھانے سے تاپمان میں گراوردز ہوئی لیکن کچھ راجیوں میں گرمی اور لو اب بھی خہر برپا رہی ہے پچھلے کچھ گنوں میں بری طرح گرمی کی چپیٹ میں رہے آنٹردیش اور تلنگانہ میں کئی جگہ اب تاپمان میں کمی آ رہی ہے لیکن اتربھارت کے کئی علاقوں میں اب بھی بریشن گرمی کا خہر جاری ہے دن کے سمیں وارانسی کے گھاٹوں میں چہل پہل کم ہو گئی ہے بہت گرم ہے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کالیج وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے بلکل جھائی نہیں پا رہے ہیں پسینے سے بلکل برا حال ہو جاتا ہے پورا مو باندھ کے جانا پڑھتا ہے ایسے تو بینہ مو ماندھے تو کئی نکل ہی نہیں سکتا ہے مانسن ویبھاک کی مانے تو مانسون آنے سے جلد ہی گرمی سے نجات ملے گی پارہ 47, 46, 47 تھا اس میں گرہوٹ آئی ہے پارے میں اور ہیٹ ویو کا جو انٹینسٹی ہے وہ بھی کم ہوا ہے ہیٹ ویو کا کوریج بھی کم ہوا ہے مانسون تیزی سے کیرل کے تٹیے علاقوں کی اور بہڑا ہے ظاہر ہے گرمی سے جھوچ رہے لوگ بادلوں کے برسنے کا بے سوری سے انتظار کر رہے ہیں بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی تو گرمی سے کچھ رہات ضرور مل رہی ہے ادھرشتہ چار کے آرکھوں کے سائے میں آج انتراشتی افر بول مہاسن یعنی فیفا کے ادھرشپد کا چراؤں ہو رہا ہے موجودہ ادھرش سبھ لاتر پانچ دی بار ادھرش بننے کی دور میں ہے ادھرشپد کے لیے ان کا مقابلہ جارڈن کے پرنس علی بن الحسین سے ہے فیفا کے دوستو نو سدس اس بوٹی محصہ لے رہے ہیں گورتلا بھیک امریکی نائے بھاگ نے کرپشن اور دھوکہ دھڑی کے معاملے میں مہاسن کے چودہ ادھرکاریوں کو آروپید کیا جس کے چلتے ہیں یوروپی ادھر بول سنگ نے ادھرشپد کے چناؤں کو ٹالنے کی مانگ کی تھی اس بیچ فیفا ویشو کپ دوہزار اٹھرے کی میزبان دیش روس کی راشت پتی راڈی میر پوتی نے فیفا ادھرکاریوں کی گرفتاری کو امریکہ کا راجنیتک ایجنڈا کرا دیا ہے تو اس ویڈر میں فیال اتنا ہی موسکار